میں تو بلکل کنفیوز ہو چکا تھا کہ میں کیا سناو کیا بتاؤ مگر حضرت اکاری شفاق نوری صاحب کے ایک شیر نے مجھے موجودے دیا اور میں نے اپنا انوان اسی کو بنا دیا حضرات تھوڑی دیر کیلئے آپ حضرات اپنے ذہن و فکر کو حاضر کریں اور جو پیغام نہ دینے کی کوشش کروں گا اسے آپ غور سے سن کر عمل بھی کریں مجھ سے قبل دو تین بطری رہے ہو چکی خلیفہ تاج الشریعہ امدت الخطبہ حضرت علامہ مفتی مجیب الرحمن صاحب قبلہ داما ذلہ النورانی کا ایک ایمان افروس مسلک اعلی حضرت اجانگر کرنے والی تفریر آپ حضرات میں سماک فرمانی ہے مسلک اعلی حضرت کو اگر چند شیر میں سمجھنا ہے تو اعلی حضرت کے شیر کو پڑھ لیا کرو کہ دشمن احبت کے شدد کیجئے ملہدوں سے کیا گروہ کیجئے غیرز بے جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے اور کیجئے چرچہ علی کا سبھو شام جانے کافر پر قیامت کیجئے غوث اعظم آپ سے فریاد ہے زندہ پھر سے پاک مل لک کیجئے اور شرک پہرے جسم تعظیمِ نبی اس بڑے مذہب پہ لانت کیجئے یہی مسلک اعلی حضرت ہے میں نے جس موضوع کو اپنا عنوانِ سخن بنایا ہے آج دنیا پر نگاہ ڈالی جائے معاشرے کو دیکھا جائے جہاں ساری برائیاں پائی جاتی ہیں کہ آج مسلمانوں کے معاشروں میں شراب کے نشے میں دھڑت مسلمان کا نوجوان ملتا ہے جو آبازی تاش بازی مسلمانوں کے دھر اور قبیلوں میں پایا جاتا ہے جھوڑ جھوڑی مکاری بیمانی کاؤں سے ایسی برائی ہے جو آج ہمارے عرات کے معاشرے میں نہیں آ چکی ہے کہ ہی ساری برائیوں میں ایک ایسی برائی ہمارے عرات کے ماہ ہے اور معاشرے میں ہے جسے دنیا بڑی ہی ہلکی نظروں سے دیکھتی ہے اور وہ برائی اتنی عظیم برائی ہے اس سے دنیا کے انسان کی دنیا آخرت دونوں تباہ ہو سکتی ہے بس برائی کو آپ سمجھئے کہ آج دنیا ان تمام برائیوں کے ساتھ جو برائی و مفتلا ہے جس سے انسان کی دنیا بھی سمرتی ہے اور آخرت بھی سمرتی ہے ان میں گرائی یہ ہے کہ یہ دنیا کے لوگ مغربی تحزیم بیعا کر اپنے والدین کے ساتھ بڑی نائنساتی کرتے ہیں ان کے ساتھ لجانے کیسے کیسے سلوح کرتے ہیں یہی بیٹا جو چمان ہو جاتا ہے تو اپنے ماں باہ کے اپنے سر کا بھوچ پرسوس کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کاش یہ جلدی انتقال کر جاتے جلدی دنیا سے چلے جاتے تو ہمیں بڑی فرصت مل جاتی اگر ایسا نہیں ہے تو اگر اس باہ کے چار بیٹے ہیں تو چاروں ان باہ اور ماں کو باریوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور باریوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہفتہ وار مہینہ وار ان کو کھانا کھلانے لاز کرانے کا معاملہ تیہ کر لیتے ہیں حالات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اگر گڑے بھائی کے ہاں پاری ہے اور چھوٹے بھائی کے ہاں مناشتہ تیار ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ ناشتے پر بیٹھا ہوا ہے اور ماں باہ پیٹھے ہوئے ہیں مگر ان کو اتنی ہمت و جیاد نہیں ہے کہ ماں باہ کو بلا کر بھی ساتھ مناشتہ کر لیں اللہ ماں شکاک مولی صاحب ملتی صاحب تبیہ نے پومن تھا بھا کیا کر رہے ہو یہ تمہارے ماں باہت ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تم ناشتہ کر رہے ہو ذرا ان کو دلال و ناشتہ کروالو وہ جواب یوں دیتا ہے مولانا صاحب آج ہمارے ہاں ان کی باری نہیں ہے آج ان کی باری ان کے ہاں ہے اس لیے ہم ناشتہ کو اسے کروا دے ذرا ساپنے ذہن کو حاضر کرو یہ اتنی قریب رائی ناشتے میں دھوش چکی ہے جسے تم یہ سوشتے ہو کہ ہم جنت حاصل کر لیں گے ایک شہر کے ذریعہ حضرت شفاق نور نے دکھا دیا ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے والویند کے خدمت میں جنت ہے اب اسی کو آپ فراس صاحب نے ذہن و فکر کو حاضر کر کے سنا یہ ہمارا اور آپ کا معاشرہ ہے ہمارا آپ کا طریقہ ایک دعا بن چکا ہے ہر دھر میں ہر محلے میں ہر قسمے میں بورہ ماں آپ کے ساتھ کیسے زیادتیاں ہوتی ہیں کس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم و سبن کا پہاک ہونا جاتا ہے ان پر اللہ ماشاءاللہ کی بات ہم نہیں کرتے ہیں آر ذرا صاحب غور کرو یہ بات ہے آر دو پر جن کے ساتھ ان اس طریقے کا سلوح کرتے ہو ان کے تعلق سے قرآن کیا کرتا ہے ان کے تعلق سے حدیوث میں کیسے ایسے الفاظ آئے ہیں کیا حکموار بھوکرانی ہوئے ہیں کیا معاملہ ہے اقوال اعیمہ سے اس پر جب ہم غور کریں گے تو تفصیل بیان کرنے کا تو وہاں میرے پاس نہیں ہے مگر اجمالی طور پر عالم بیان کر دو قرآن پاک کی چند آیتوں کو سن لو اللہ تعالیٰ قرآن میں رشاد کرماتا ہے کہ اللہ رشاد کرماتا ہے وَهَسْسَئِدَ الْإِنسَانَا بِوَالِدَيْهِ حُشْنَا اللہ تمہیں تاقیب کرتا ہے بندو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ تو قرآن بیان کرتا ہے لَا تَعْفُدُونَ اِلَّلَّهِ وَهِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر کے رہو تو قرآن بیان کرتا ہے اے میرے دندو وَوَسْسَئِدَ الْإِنسَانَا بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا اے انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ احسان کر اللہ تجھو مسیح اکبر کا ہے اللہ تجھو تاکیو فرماتا ہے اللہ اکبر تو قیل ربی شاہد فرماتا ہے کہ جب یہ تمہیں بڑھاکے میں ملے تو ان کو چھلکو نہیں جب ان سے گفتگو ہو تو نرمی سے پیش آؤ ان کے گفتگو کے درمیان افتق نہ کہو ان کو گھائی نہ دو ان کو چھلکو نہیں بلکہ نرمی سے پیش آؤ اگر ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سرویو پھر پیار و محبت سے سمجھا دو امی جان اپو جان ہی ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب یہ تمہیں بڑھاکے میں ملے تو انہیں اپنے رحمت والے ہاتھ پڑھنے کے لئے بچھاؤ اللہ نے رحمت والا تم دامن کہا تمہارے اس چیز کو یعنی تم احسان کرو جب دامن کو پھائلاؤ اور اپنے کوئی بین کو لے لو پھر رب سے یوں ارز کرو اے اللہ لکھر رحمت ہما کبھر رب بیانی صغیرہ اے اللہ منہ ماباد پر یوں ہی تُو رحمت حرمات جیسے انہوں نے ہمیں بچھکن میں تعلیٰ ہے جیسے انہوں نے ہمیں بچھکن میں ہماری ترورش کی ہے اب ذرا سا ذہن حاضر کرو اللہ تعالیٰ نے عمرتار حصہ کی یاد نہیں دلایا جوانی یاد دلا دوتا بڑھا گیا یاد دلا دوتا بچھکن ہی یاد دیو دلایا تو آؤ اے نئے کرام کے بہت سے اقلاع ہیں مگر انہوں نے مثال کی طور پر چند باتیں بتا دو تو جب یہ مبارہ پاکا کہ آئی تمہارے بچھکن کی بات آئی تو ماباد بچھکن میں کتنا احسان اپنی اولاد پر کرتے ہیں اپنے بچوں پر کرتے ہیں جب اس پر غور و ذکر کیا جائے تو یہی ماباد ہے اپنے اس بچے کے ساتھ کس طرح اس میں سنوک سے تیش آتے ہیں کس طرح اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں اللہ اکبر چاہے وہ سردیوں کے ایام ہو چاہے برسات کا زمانہ ہو چاہے قریبیوں کے دن ہو چاہے رات کی تاریدی ہو چاہے دو تہر دو تمند ہو چاہے شان کا مخت ہو ہر وقت اپنے ماباد شہور کے ماباد اپنی آلہ سے محبت بھی کرتے ہیں دیار ہی کرتے رہتے ہیں کراک ایک اس سردی ہو اور کراک ایک اس سردی میں آدھی رات کا وقت ہو ماں اپنے کلیجے سے اپنے جگر کے پکرے پر سنکھ آئے گیر سو رہی ہے اگر بچے کی چیخ نکری جائے بچہ ہوگے لگے تو ماں بے بار ہو جاتی ہے اور بے بار ہونے کے بعد اپنا پستان اپنا چھپنی چھاتی اس کے موہ میں ڈالتی ہے اگر بچہ دوپ پینا شروع کر دیتا ہے تو ماں اکمنا وہ سکون سے سوتی ہے اور اگر بچہ ہوتا ہی رہتا ہے تو ماں اسے اپنے اور قریب کرتی ہے وہ اسے قریب کر کے اسے لوریہ دیتی ہے اللہ اکبر اگر بچہ خاموش نہ ہو تو ماں اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے بیٹھ کے دودھ پلانے لگتی ہے اگر بھی دودھ نہ پیئے تو ماں بے ماں کی بچہ ہینی بڑھتی چلی جاتی ہے اب یہ چراغ روشن کرے گی اجالہ کرے گی اور اجالہ کرنے کی بات یہ بے چائنوں کبھی بستر کو حنت کر دیتی ہے کبھی لحاظ کو نکتے دیتی ہے کبھی تکلی کو ہٹاتی ہے کبھی بچے کے پشت کو دیتی ہے کبھی اس کے پشکم کو دیتی ہے کبھی پیشانی کو دیتی ہے کہیں کسی نوزی جانور میں بچے کو تکلیف تو نہیں دیتی ہے اب اسے سربی کا خیال نہیں ہے اب اسے نیت کا خیال نہیں ہے اگر فکر ہے تو اپنی آلاک کی ہے اگر فکر ہے تو اپنے لخت جوے کی ہے اگر فکر ہے تو نور نظر کی ہے نہ اپنے اس بچے کو ملتے بیتے کبھی اقرار ہوتی جائے ہی ہے اسے لیوریہ دیتی ہے اسے میں پیشانی کو کبھی بوزہ دیتی ہے کبھی نخصار جم لیتی ہے کبھی کانگے پہ لیلیتی ہے کبھی خود میں سمتاتی ہے کبھی اسے لیوریہ دیتی ہے اور نہ جانے کیسے کیسے اوہ کا باس سر نماز دالتی ہے کبھی تابہ کرتی ہے کبھی تابہ کرتی ہے کبھی ملے نظر کرتی ہے کبھی نختیں جگر کرتی ہے کبھی آنکھوں گفتارہ کرتی ہے کبھی آج دوارہ کرتی ہے کبھی جگر کا طورہ کرتی ہے نطمئن کرنے کے پاوجود اور جب بچہ نہیں خموش ہو تھا تو مجھ بھی ہو کر دا اس نے بچے کے ساتھ رونے لگتی ہے اس نے بچے کے ساتھ لگنے لگتی ہے اور جب بچے کے ساتھ مات لگنے لگتی ہے وہاں پل شاہر کو بیدار کرتی ہے مجھرانی تھی ہے بیکھو لائکو کیا ہو گیا نجانے میں لگتے جگر کو کیا ہو گیا مجھرانی تھی تو دیکھو باپ بیدار دیا تو نیم خراب ہونے کی بنیاد تو مارا نہیں داتا نہیں اسے پھر کان بھی لگائی اپنے گود میں لے لیا پروازے سے باہر آیا آسمان کی طرف بچے کو دکھاتا ہے مرے لان دیکھو چاند نکلا ہوا ہے مرے بچے دیکھو اسے تارہ نکلے تارے نکلے ہوئے ہیں بزار ہلاوں کی طرف اشارہ کرتا ہے مجھانے کیسے ہمیلے کرتا ہے اسے بھی لوگیا دیتا ہے اگر بچہ خاموش نہ ہو تو سندیوں کا قلعہ انداز کیا موگاب میں اور اس کے بات سوی کا انتظار کیے گنایا جا کر کے امام صاحب کے برمازہ کرکتایا اللہ مرشاہ نماز کو جگایا اگر برمازہ کھولے تو کیا ہوا مجھانے نال گتھا ہو گیا ہے یہ رونا پندل میں ہی کر رہا ہے ہمارا جگر کا ٹکرا ہے قلیجہ پھد رہا ہے ذرا سا قرآن کی آئت پر اس پر دم کر دو اللہ اللہ اگر بچہ خاموش تو خوشی خوشی لگے اور اگر بچہ خاموش نہ ہو تو باباپ سویرے کا انتظار کیے گئے باپر کے برمازے پر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد کرتے ہیں اے داپر صاحب جبا سا میرے بچے کو دیکھو اسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے اچانک رونے لگا ہے یا نہ دیکھو اس کو کیا تکلیف ہے اس کی مسکراہت واپس لگا دیا ادھا جب بات میں دیکھنے لگا تو باباپ سا ہمیں قدموں سے آگے بڑھا اور پہنچنے منگو میں آگے بڑھ کر باپر کے کاما میں شرگوشی کرتا ہے اور کہتا ہے اے داپر میرے لال کی ایک مسکراہت واپس لگا زندگی کی ساری پوجی تمہیں قدموں میں ڈال دنگا میں اپنے خیت کلیحان بیش ٹال ہوں گا میں بچے کی مسکراہت واپس لگا میں آپ سے سمال کرتا ہو رہا ہم سلمانہ کہ وہ بات ہے جو اپنی سندگی کی ساری کمائی تمہارے ایک مسکراہت کے لیے قبار کر رہا ہے مگر کیا بچے ہائے یہ جب یہ پہنچنے میں آتے ہائے میری مدھولی میں آتے ہائے تم دادگے پہلے کے لیے بھائیوں میں چندہ کرتے ہو بھائیوں میں باری لگاتے ہو ایسا مخدا کی اگر یہ نیخال تمہارے مادا تمہارے شاہ کیا ہوتا تمہارے شاہ کیا ہوتا تمہارے ہوگے ہوتے تمہارے ہوگے ہوتے تمہارے ہوگے ہوتے 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 ہ